پشاور اور چترال کے زلوں کا درمیانی علاقہ دیر کہلاتا ہے جو 1969 سے پہلے ایک علیدہ شاہی ریاست کے طور پر پاکستان کا حصہ تھا زلہ دیر اپنے منفرد لینڈسکیپ کی وجہ سے قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہے وادی کمرار جانے کے لیے مجھ جیسے ہر آوارہ گرد کو زلہ دیر سے ہی گزرنا ہوتا ہے دوستو اس سے پچھلے ویلاغ میں ہم لاہور سے تیمر گراہ پہنچے تھے آج کے ویلاغ میں ہمزلہ دیر کی اس خوبصورت روڈ پر اپنی رائٹ جاری رکھیں گے راستے میں مختلف بزاروں سے ہوتے ہوئے آخر کار بابے کمرار پہنچیں گے جہاں سے اپنا سفر وادی کمرار کے آخری گاؤں سل کی طرف کنٹینو رکھیں گے تو آئیے دوستو آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں موسیقی یار کیا خوبصورت منظر ہے پہاڑی علاقوں میں ایسے سسپینشن پول آپ کو بار بار نظر آتے ہیں جو دریا کے اوپر دریا کو کروس کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اس سسپینشن پول کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم آگے کی جانب اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں موسیقی یہاں سے آپ سامنے کا منظر چیک کریں مائن بلوئنگ ہے یار روڈ اب تک تو بلکل ٹھیک ہے آگے آگے جیسے بڑھتے جائیں گے تو روڈ کا آئیڈیا بھی ہوتا جائے گا تو دوستو رائٹ نو میں تیمر گرہ سے تھوڑا سا آگے موجود ہوں یہاں سے بابے کمرار تقریباً سکسٹی فائف کلومیٹر کے فاصلے پر ہے عزیر خان گھوڑے کی طرح اپنی ون ٹو فائف کو بگا رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھا آپ کے لیے شوٹنگ کر رہا ہوں تیمر گرہ کے بعد خال کا یہ بزار آتا ہے صبح ہونے کی وجہ سے یہ بزار بھی بند پڑا ہے ادروائیس جب میں پچھلے سال یہاں سے گزرا تھا تو بہت زیادہ رشت دیکھنے کو ملا تھا اس روڈ پر آپ کو ہر تھوڑے فاصلے پر ایسے بزار ملتے جائیں گے نینزہ بور نہیں ہوں گے اینے ہو جب آپ خال بزار کروس کرتے ہیں تو اس کے بعد شلفلم کا بزار آپ کو غیلکم کرتا ہے اور جب اچانک سے آپ کا واسطہ ایک خوبصورت منظر سے ہو جائے تو بس دل ہی نہیں کرتا کہ آپ آگے جائیں یہاں ایک پولیس چیک پوسٹ بھی آتی ہے اور چیک پوسٹ کرنے کے بعد ایک خوبصورت قدرتی منظر آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے چیک کریں یار سبحان اللہ اس کے بعد درہ پنجگوڑا کا ایک اور دیدار کر لیں دوستو فائنلی ویلکم فرام اپردیر یہاں لوئر دیر کی حد ختم ہو جاتی ہے جبکہ اپردیر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ہماری منزل یعنی کے کمراد ایک سو چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور دیر شہر بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں سیاہوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہی روڈ آپ کو دیر بھی لے کر جاتا ہے یہاں سے اپردیر کا لینڈسکیپ چیک کریں آپ کو لائردیر اور اپردیر کی خوبصورتی میں واضح فرق نظر آئے گا فائنلی ہم واری شہر کے بزار میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بزار کھل گئے ہیں لوگوں کا آپ کو رشبی نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں بھی ابھی جو ہے وہ سبزی منڈی والا سماہ ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے نا وہ بلک لگ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کیلے بیچے جا رہے ہیں یہاں پر اور ادھر جو ہے وہ سبزی بیچی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت سمایہ جی یہاں کا لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہ سامنے کے مناظر ہیں کافی بڑا بزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنلی واری کا بزار بھی ختم ہو چکے ہیں دوستو واری کے بزار کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم چترال روڈ پر سے گزر رہے ہیں سامنے ایک خوبصورت گزرتی منظر ہے روڈ کے ساتھ ساتھ دریا بیہ رہے ہیں کہیں کہیں سے روڈ جب ایسے بل کھاتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے چیک کریں آج دوستو فائنلی ہم صاحبہ آباد کے بزار میں داخل ہو چکے ہیں یہاں بھی ویسی ہی صورتحال ہے کوئی کوئی دکان کھلی ہے موسٹلی دکانیں یہاں بھی بند ہیں اس طرح کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہاں تبلیخی جماعت کا ایک بہت خوبصورت مرکز موجود ہے انشاءاللہ کسی دن مرکز قیام کے لیے بھی آئیں گے اگر زندگی نے ساتھ دیا رائٹ نو آپ صاحبہ آباد مرکز کے سفید رنگ کے منار بھی دیکھ سکتے ہیں موسٹلی دکانیں موسٹلی دکانیں اور آپ فیلحال داڑوڑا بزار کے لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کا رش بزار میں شروع ہو گیا ہے موسٹلی دکانیں موسٹلی دکانیں اوارہ گردوں کو بتاتا چلوں کہ بابے کمرار سے پہلے اوشیری ویلی کا یہ گیٹ بھی آپ کو ویلکم کرتا ہے اوشیری ویلی ایک انٹسٹ ویلی ہے اگر اب پاکستان میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں اور اب آپ کچھ منفرد دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس ویلی کو ایک بار ضرور وزڈ کریں یہاں سے اب مسلسل چڑھائیاں ہیں جہاں زیادہ چڑھائیاں ہوں تو دوستو وہاں روڑ بھی ایسے بل کھانا شروع ہو جاتا ہے یہاں ایک اور بزار آیا ہے جس کا نام کافی مشکل ہے آپ سکرین پر خود اس بزار کا نام پڑھ سکتے ہیں یہاں لوگوں کا کافی رش دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ بازار ہی ان پہاڑی علاقوں کی رونکیں ہیں اور یہ رونک یہاں کے مقامی لوگوں کی وجہ سے ہے جو دن میں یہاں آتے ہیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جاتے ہیں دوستو یہ ہے ابردیر کا علاقہ جہاں اکثریتی تداد میں یوسف صحیح پتھان رہتے ہیں ان محنتی اور امن پسند پتھان بھائیوں نے یہاں اتنی محنت کی ہے کہ آپ کو جگہ جگہ ایسی فارمنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ دیکھیں یہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے ایسے خوبصورت منظر ہم آوارہ گردوں کو بہت متاثر کرتے ہیں آئیے مزید آگے چلتے ہیں یہاں آپ کو درائے پنجگوڑا کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر ملنے والا ہے ارد گرد کے سرسبز پہاڑی سنسلے چیک کریں اور یہ پہاڑی سنسلے تہہ در تہہ آگے سے آگے پھیلتے جا رہے ہیں فائنلی سکسٹی فائف کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کرنے کے بعد یہ آوارہ گرد بابی کمرارڈ پہنچ گیا ہے جہاں ایک سیک بوسٹ بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو کمرارڈ ویلی میں خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے بائیں طرف والا روڈ چترال یا دیر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ رہا آئیکونک بابی کمرارڈ جہاں سے گزر کر آوارہ گرد کمرارڈ کی طرف جائیں گے رائٹ نو آپ اس آوارہ گرد کو بھی بابی کمرارڈ کے ساتھ لائیو دیکھ سکتے ہیں بابی کمرارڈ میں داخل ہونے کے بعد سامنے آپ کو ایسا خوبصورت منظر ملتا ہے یہ وہ روڈ ہے جہاں سے گزر کر ہم تھل کمرارڈ پہنچیں گے یہاں آپ لوکل گارڈیاں بھی دیکھ سکتے ہیں سیاہوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر آپ لاہور سے دیر بزریاں لوکل بس آ رہے ہیں تو بابی کمرارڈ کے پاس ہی اتر جائیں یہاں سے آپ کو یہ لوکل گارڈیاں ایک ہزار روپے فیق سواری کے حساب سے تھل کمرارڈ لے جائیں گے دوستو میں اور ازہر خان چونکہ بائیک پر ہیں تو ہم اپنا سفر بابی کمرارڈ سے تھل کی طرف کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کا ویلوگ یہاں پر ختم کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اس سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ دھنے وعد